بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ دیکھنا ہے یہ بندہ ہے کیا اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ فائز ہے یا ایسا کوئی بڑا سکولر ہے یا کسی مذہب کا رپریزنٹیٹیو ہے یا علماؤں میں اس کا کہیں شمار ہوتا ہے تو اس کو سیریسلی لینے میں یہ کہہ سکتا ہوں اسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کہیں بھی نہیں ہے یہ نہ کسی عالم کی کٹیگری میں آتا ہے نہ سکولرز کی کٹیگری میں آتا ہے نہ رپریزنٹیٹیو ہے اس سے پہلے بھی جو اس نے بہت سی غلط بیانی کی ہے تو علماؤں نے اسے یہاں تک کہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ بھی کہا علماؤں نے تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن دوسرا جو سیریس مسئلہ لینے کا ہے یہ ہے کہ بات جو اس نے کی ہے تو دیفینٹلی اٹیک جو ہے وہ وحدت پہ ہے چونکہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیات جو حضف کرنی ہے ڈیلیٹ کرنی ہے قرآن سے یہ جہاد پہ ہے اور یہ پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور اس کو خلفاؤں نے ایڈ کیا ہے تو دیفینٹلی یہ کہیں 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 نہ کہیں اس میں ذہنیت ہے کہ شیعہ اور سنی میں جو ہے اتحاد جو قائم ہے اس کو تحرمار کریں اور امت مسلمہ کو بکھیر دیں اس میں جو اس کا یہ دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے علمی لحاظ سے خود علم قرآن یا تاریخ میں اس کی دلیلیں یہ وہاں پہ رد ہوتا ہے اول دوم جو یہ منصوبہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں اور جو مین ایشوز ہیں ان کے ساتھ ہر ایک قوم کو یعنی ان کا ذہن جو ہے وہ منتشر کریں اس جیسے سازشیں جو خصوصاً اہل تشیعیو کے خلاب بھی چل رہی ہیں یہ اس کی ایک کڑی میں ایسے دیکھ رہا ہوں یہ اس کی ایک کڑی ہے یہ ماؤت پی سے پیچھے کوئی اور ہے ماسٹر مائنڈ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے اب یہ بے وکوف آدمی اس کو کہا گیا ہے اس کو کس طریقے سے یہ خدا جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کیسے اس کو پریشرائز کیا گیا لالج دی گئی اور یہ آیا پل لے کے سپریم کورٹ کے سامنے ایک بےہودہ سا دلیل کے بغیر ایک بیان دینے کے لیے تو اس تناظر میں علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ امت کو امت مسلمہ کو وہ آگاہ کریں ان جیسے اناثر کے منصوبوں کے مطابق جیسے الحمدللہ کل جمعہ تھا ہر ایک نے اہل تشیعوں کے علماء اہل سنت کے علماء حد تل مقدور سب نے کوشش کی کہ اس بیان کو کنڈم کریں اس کو علمی روشنی میں بھی بیان کیا ہندوستان میں بھی یہاں پہ ہوا کشمیر میں بھی ہوا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ علماء فتوہ دیں دیکھیں میں اہل تشیعوں کی یہاں بات ہے کہ علماء یہاں پہ فتوانی دیتے ہیں یہاں پہ مراجع کرام فتوہ دیتے ہیں ہاں علماء ایک کام کر سکتے ہیں مراجع کرام سے وہ استفتاہ کر سکتے ہیں ان جیسے اناثروں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے سوشل بائیکارٹ ان کے ساتھ کرنا ہے ان کو کنڈم کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی طریقہ کرنا ہے ان کے خلاف کیا فتوہ دیں یہ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کے ہمیں ہمارا ہی جو ہے ہم آگے وہ عوام تک پہنچائیں گے مفتیانی کرام جو ہیں اہل سنت برادری کے ان کو بھی سامنے آنا چاہیے حقائق کی رو سے یہ جو ابھی ماحول ہوگا کہیں نہ کہیں ایسا بھی کہ جو اتحاد کا جو شیرازہ ہے وہ بکھیرنے کے لئے وہ سامنے آئے حقائق کو روشناس کرائیں لوگوں سے کہیں اتحاد کی بہر صورت ضرورت ہے ان چیزوں سے زیادہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسے دشمن فقط اس امت مسلمہ کے اتحاد کے پیچھے ہے ورنہ اس میں سپریم کورٹ آئے قرآن سے چھو بیس آیان نکالیں یہ ایک عجیب سا بیان ہے یہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کا آیا تھا کہ نہیں جی ہمیں یہ جہاد کا جو ہے اس میں چپٹر وہ ڈیلیٹ کرنا مارے جب وہ کامیاب نہیں ہوئے اور یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کسی سلبس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں زبرزیر اوپر نہیں ہوا ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو وہ تحریف ناپذیر کے قائل ہے اصلا قرآن وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا ہم شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں یہ قرآن وہی ہے جو ہمارے اماموں کے عقیدہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا جو ابھی امام زمان عقیدہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا یہ وہی قرآن ہے بلکل وہی اس میں کہیں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے نہ کہیں کمی ہوئے تو اب ایک بندہ آتا ہے اور بدون دلیل ایسا کہتا ہے تو یہ کونسپریسی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے